السلام علیکم فرنڈ پذریہ اسلامگڑ آج ہم سکھنے جا رہے ہیں گارلک چیز پیزا سب سے پہلے ہم نے آٹھ حدد گارلک کے پیچھ لیے اور اس کو ہم لنگری میں ڈال کر چھوٹا چھوٹا گرینڈ کریں گے ہاتھ کی مدد سے دیسی سٹائل گارولا ہم نے لنگری لی ہے اس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس کو چھوٹا 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 کر لینا ہے سب بہت ہی چھوٹا چھوٹی پیس کر لینا ہے اس کی اس کی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ ہم گارلک پیزا کیسے تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے پیزا کی ڈھو لی ہے فریش پیزا ڈھو اس کے بعد ہم فوق کی مدد سے جو گارلک پیسٹ کی ہے ہم نے وہ پورے پیزے پہ ہم لگائیں گے فریش کارلک چیز پیزا بہت ہی آسان ریسپی ایس کی بہت ہی آسان بہت زیادہ جس کو آپ صرف پانچ سے سات منٹ میں تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے لاس تک جڑے رہیے گا تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کریں فرنٹ ذریعہ کا چینل لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ فرنٹ ذریعہ نئی نئی ریسپیز لے کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو ہمارا ویڈیو نمبر بھی چلتا ہے اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں گارلک پیش لگانے کے بعد ہم اب اس کے اوپر چیز ڈالیں گے جو فریش کارلک ہوتا ہے اس کی اپنی ہی بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے اور اس کا ماشاءاللہ سے ٹیسٹ بہت نائس ہوتا ہے بہت زیادہ نائس یہ بھی میں نے اس کے اوپر چیز ڈال دیا اس کے بعد میں سویٹ کارن اس میں ایڈ کروں گا اور پھر اس کو میں اوبر میں لگا دوں گا تین سے چار منٹ کے بعد ہمارا چیز کارلک فریش پیزا ملکل نائس لک کے ساتھ اور ایک اچھی خوشبو کے ساتھ آپ کے سامنے ماشاءاللہ فریش کارلک چیز پیزا اور آج ہمارے فرنڈ پیزریہ کے انہر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج ہم ان کو ٹیسٹ کروائیں گے فریش کارلک چیز پیزا اور ہمارے انہر آج انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ پیزا کیسا لگا ان کو تو فیڈیو کو لائک کریں موسیقا موسیقا